اسلام علیکم کلاس فائف اسلامیات کا سبق باپ سوم کے تحت آپ پڑھیں گے انوان ہے فرما رواوں کو دعوت دے اسلام جیسے کہ آپ نے پچھلا سبق اگر آپ یاد کریں پچھلا آپ کا سبق تھا سلیہ دے دیا تو افار اکریش اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تیپ آیا تھا جو حدیبیہ کے مقام پر اور اس کا نام صلح حدیبیہ تھا پچھلے سب کو ذہن میں رکھ کے سوچئے گا صلح حدیبیہ کے بعد اب صلح حدیبیہ کے بعد یقیناً اس معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سکون نصیب ہوا اور آپ نے اکمنان کا جب سانس لیا تو پھر آپ نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواوں کو دوسری سرکنت کے انہیں دعوت اسلام دی دی اس سبق میں انہیں کو دعوت اسلام دینے کا ذکر کیا گیا ہے سو اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں فرما رواوں کو دعوت اسلام فرما روا means حکمران سکر وہاں کے بادشاہ وہاں کے حکمران صلح حدیبیہ کے بعد جب ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرح سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواوں کو خطوط کے ذریعے دعوت دین اسلام کی دعوت دی یا دعوت اسلام دی اور اس کے لئے انہوں نے کیا کیا خطوط لکھے بچوں ان خطوط میں سے چند ایک یہ ہیں اب ان میں سے چند جو اہم خطوط ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ آپ نے خط دیکھیں خط کا مطن یہ تھا خط جو ہے وہ استراب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ سے شروع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت محرمان اور رحم کرنے والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیکھئے اس دور میں بھی خط کا نمونہ دیکھئے ایسے ہی اب ابھی بھی ہم اس طرح لکھتے ہیں جو خط لکھتا ہے وہ اپنا انوان لکھتا ہے واضح کرتا ہے تو کس کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے ان کی طرف سے کس کی طرف بھیجنے ہیں یہ خط ہرکل عظیم روم کی طرف بادشاہ ہے روم اور نام اس کا کیا ہے ہرکل عظیم اس شخص پر اسلام جو ہدایت کی پیار بھی کرے ٹھیک ہے جو اس ہدایت کو مانے جو اسلام قبول کرے اس کو آپ نے دعا دی کہ اس پر سلام کی ہو تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اگر تم اسلام قبول کرلو گے تو سالم رہو گے بخیر و آفیت رہو گے اسلام لاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا عجر دو بار دے گا چھکے دو بار دے گا اس کا جو آپ کو عجر دے گا محابضہ دے گا اگر تم نے روکردانی کی اگر تم نے نہ مانا حکم کو نہ مانا تو تم پر ایسیوں کا بھی گناہ ہوگا تو کس کا عریسیوں عریسیوں کیا ہوتا ہے رایا رایا کا بھی گناہ ہوگا اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے لمیان برابر ہے اب یہ کرسچن ہے روم کا باجہ کرسچن ہے اہلِ کتاب ہے ٹھیک ہے اور وہ انجیل ان کو کتاب کونسی ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل تو ان کے یہ پیروکار ہے ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں ٹھیک ہے تو بچوں جو جو رسول آیا اس کے پاس جو جو کتاب آئے وہ سب اللہ کی سچی اور اسلامی کتاب تھی ٹھیک ہے اور مصدی اسلامی کتاب تھی اس میں بھی یہی جو ہیں تعلیمات تھی جو اسلام دیتا ہے تو اس میں بھی بتایا گیا کہ کسی اور کو رب نہ بناؤ اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے اپنے میں سے کسی کو رب مانیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے شریک نہیں کرنا اللہ ایک ہے اور اسی کو ماننا ہے بس اگر لوگ رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم گوار ہو ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے اگر پھر بھی یہ سب باتیں سمجھنے کے باوجود علم ہونے کے باوجود اگر کوئی رخ پھیر لیتا ہے نہیں مانتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کو اور لوگوں کو گواہ بنائیں گے کہ تم گوار ہو ہم تو مسلمان ہیں ہم نے جو ہے وہ تعلیم پھیلائی اسلام کو پھیلائیا ان کو اچھی بات بتائی لیکن یہ لوگ خود اس پہ نہ آئے سو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے اہدن بور میں دو بڑی تاکھیں تھی دیکھ کیسر روم روم کا بادشاہ جس کی سلطنت شام تک تھیلی تھی ٹھیک ہے اب دوسرا کسرا ایران دوسرا ایران کا بادشاہ کیسر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف ابو صفیان بھی تھا جو کہ تجارت کی رور سے منشان لے تھا جب حضور صلی اللہ علیہ السلام کے قاسد حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ صلی اللہ علیہ السلام کا پیغام لے کر ہر کل کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو ہر کل نے صورتحال معلوم کرنے کے لئے ابو صفیان کو بلوا لیا کیونکہ دیکھیں نا عام صلی اللہ علیہ السلام نے اس کو دعوت کی ہے اسلام کے طرف بلائیا ہے اب وہ سچائی جاننے کے لئے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کس کو بلار رہا ہے حضرت ابو صفیان کو حرکل نے ابو صفیان سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں متدد سوالات کیا یعنی کہ کافی تعداد میں سوال کیے ابو صفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا حرکل کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام ایک سچے نبی ہیں